السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کو گنڈے خواب چند وجوہات کی بنیاد پر نظر آتے ہیں ایسے خواب جن کو انسان دیکھنا نہیں چاہتا دہشتناک خوفناک دراؤنے غلیظ قسم کے خواب نظر آنے کی یہ چند وجوہات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کا سولوشن کیا ہے حل کیا ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے آپ ان چند باتوں سے پرہیز کر لیں پھر کبھی انشاءاللہ یہ دراؤنے دہشتناک غلیظ گنڈے ایسے خواب جن کو انسان دیکھنا نہیں چاہتا وہ کبھی نظر نہیں آئے کیا ہے پہلی وجہ پہلی وجہ گنڈے اور غلیظ قسم کے خواب نظر آنے کی ہے ناپاک رہنا آپ ناپاک نہ رکھا کریں اپنے آپ کو پاک رہا کریں اور میں تو یہ کہتا ہوں صرف پاک نہیں انسان کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے ہماری خواتین میں سے بہت سے خواتین کے میسج اور کول آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی گندے عجیب عجیب سے قسم کے خواب نظر آتے ہیں میں ان سے معلوم کرتا ہوں کہ بھئی کب نظر آتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں پیریڈ کے ٹائم میں زیادہ نظر آتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ پیریڈ میں ناپاک رہتی ہیں اللہ کی جانب سے دی ہوئے ایک نظام سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں تو ناپاک رہنے کی وجہ سے شیطان اور گندی اور غلیظ مخلوق انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے پھر وہ خیالات کو خواب بنا کر کے انسان کے اوپر مسلط کر دیتی ہے اس لئے کوشش کیا کریں پیریڈ میں بھی کہ جب رات کو سوئیں تو باوضو ہو کر کے سویا کریں اور سونے کی دعا پڑھا کریں سونے سے پہلے دعا اور وظیفے کے طور پر پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لیا کریں انشاءاللہ پھر یہ خواب آپ کو برے نظر نہیں آئیں گے ناپاک نہ رہا کریں اور پیریڈ میں بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی تو پانچ مرتبہ دن میں نماز کے ٹائم وضو کر لیا کریں شیطان انشاءاللہ پھر حاوی نہیں ہوگا تو پہلی وجہ ناپاک رہنا جو بندے پاک ساف ستھرے رہتے ہیں ان کو ایسے گندے خواب نظر نہیں آتے اور دوسرا کام دوسری وجہ جس کی وجہ سے گندے خواب نظر آتے ہیں نماز نہ پڑھنا بے نمازی ہونا یہ خود ایک بہت بڑی نحوست کی بات ہے بے نمازی ہونا خود انسان کے لئے ایک بہت بڑی عذیت اور پریشانی کی دلیل اور علامت ہے تو جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا فرمبرداری نہیں کرے گا اور ایسی نافرمانی جس میں کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہے تو پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی شرری مخلوق اس پر حاوی تو ہوں گی ہی جب وہ اللہ کا نہیں ہو رہا ہے تو یہ مخلوقات اس کو پریشان کریں گی ہی اس لئے بے نمازی ہونا بھی برے اور گندے خواب نظر آنے کی بہت بڑی وجہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی ہماری خواتین اس ٹائم میں تو وضو کر لیا کریں اور مردوں کے لئے تو کوئی ایسا اپشن ہے ہی نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں نماز کا ہے تمام کرنے انشاءاللہ پھر یہ برے خواب کبھی نظر نہیں آئیں گے اور تیسری بڑی وجہ ہے ناپاک بستر پر سونا کبھی کبھی اعتلام ہو گیا ہم بستری کے بعد غلازت اور گندگی بستر پر گئی اور اسی پر مہینوں مہینوں ہفتوں ہفتوں ہم نیند کھینچے رہے ہیں تو گویا کہ ہم ناپاک جگہ پر سو رہے ہیں ناپاک بستر پر ہمارا وقت گزر رہا ہے تو جب ہم وہاں ناپاک جگہ پر ہیں تو شرلی مخلوق تو ہمارے اوپر حاوی ہوگی ہی اس لئے ناپاک بستر پر نو سویا کریں پاک ساب سترہ بستر پر سویا کریں جھاڑ کر سویا کریں انشاءاللہ جب اس کا ہمیں تمام کریں گے تو پھر وہاں شیطانی اثرات ظاہر نہیں ہوں گے اور چوتھی وجہ ہے گندی صحبت اختیار کرنا گندے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو ہر وقت غلیز اور گندی قسم کی طرح سوچتے ہیں گفتگو غلیز اور گندگی کرتے ہیں جب گندی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو خود گندہ بن جاتا ہے اور جب وہ خود گندہ بن جاتا ہے تو خواب بھی اس کو گندے ہی نظر آتے ہیں تو گندی صحبت غلط لوگوں کے پاس اٹھنا پیٹھنا بن کیجئے ساب سترے دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے انشاءاللہ دینی اور دنیا بھی دونوں فبائد حاصل ہوں گے اور پانچ بھی بڑی وجہ ہے گندی موویز اور فلمیں دیکھنا بسر پر لیٹ کر کے غلیز قسم کی تصاویر اور غلیز قسم کی موویز اور فلمیں دیکھنا فحش تصاویر دیکھنا یہ انسان کے لیے بڑی عذیت کا ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کے خواب انسان کو نظر آتے ہیں تو یہ بھی تیہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم نہ تو گندی فلمیں دیکھیں گے فحش تصاویر ایمیجز اور پکچر دیکھیں گے اور نہ ہی گندے بسر پر سوئیں گے اور نہ ہی ہم گندی صحبت اختیار کریں گے ساف سترے رہیں گے نماز کا احتمام کریں گے یہ پانچ چیزیں اپنی زندگی میں آج ہی سے شامل کر لیں وہ لوگ جن کو برے اور ڈراؤنے خواب خوب نظر آتے ہیں انشاءاللہ کبھی نظر نہیں آئے اور سوتے وقت دعا کا احتمام کریں سونے کی اور بزو کر کے سویا کریں اور قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر کے سویا کریں یہ مسنون طریقے پر سونے کی برکت سے پاک صاحب سترہ رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ پھر برے خواب نظر نہیں آئیں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ